جارہے ہیں آپ کچھ دن پہلے تمہارا ہمارے میں زندگی پہلے ہیں تو ہمارا جاؤں گا فیزان کے پاس کچھ دن پہلے لیکن فیضان کا میں فیڈبیک لوں گا آج پورے وہ شو کا اور میں آپ لوگوں کو کچھ خود بھی بجا کے دکھاؤں گا تو آج بنے رہی ہے پہلی بات تو میں لادیا نادیاز گرام ورلڈ کے ساتھ چیلنج میں ہار گیا مجھے میں سوتا رہ گیا ورنہ میرے پاس بڑا اچھا کانٹنٹ تھا یا اپروڈ کرنے کے لیے چلو فیضان کے پاس چلتے ہیں میں فیضان بھائی کے پاس آگئے ہوں مجھے کلاسز دی تھی وہ کچھ لکھ کے دیئے تھے مجھے نوٹس گٹار پر بجانے کے لیے تو اب میں اس پر پریکٹس کروں گا اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں کیا پریکٹس کر رہا ہوں اور یہ جب کلاسز اپنی شروع کریں گے تو وہ بھی یہ بھی ہے آپ کو بتائیں گے وہ محد ہونے گئے ہیں اپنا اپنا تیار ہو کر آرہے ہیں بلوگ کیلئے دیکھو اتنی محبت کرتے ہیں وہ کیمرے سے کی اپنے تیار ہونے گئے ہیں تو اب وہ آ جائیں پھر وہ اپنا کلاسز کا بتائیں گے کیو شاید وہ کلاسز ادھر شروع کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ کو کلاسز لینی ہے شوز کی ویڈیوز اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھی ہوں گی اسامہ کی ویڈاگ میں دیکھی ہوں گی تو آپ کو بتا ہے وہ کیسے کیٹاریسٹ ہیں تو اب میں تھوڑی پریکٹس کرتا ہوں پھر جتنا آسان سمجھتے ہیں نا لوگ گٹار بجانے کی کتنا آسان ہوتا ہے گٹار بجانے آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ جتنا مجھے فیل ہوتا تھا کہ کتنا آسان ہوگا گٹار سیکھنا پھر بجانے اس کے بعد لڑکیوں کا اٹریکشن لینا جیسے فیزان بھائی ہمارے کرتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یا گٹار بجانے والوں کے پتہ اس زندگی میں کیا ہوتا ہے میں نے ایک چیز ڈوٹیس کی ہے اگر میں ایک سچ بتاؤں تو لڑکیوں کو تو لگتا ہے کہ اس کے کتنی گل فرینڈز ہوں گی کہ وہ گٹار بجاتا ہے گٹار بجاتا ہے لیکن وہ بچار ہے ایک سنگل ہی رہتا ہے ہمیشہ زندگی ابن پر باخری میں جا گیا آرینج مانیج کرتا ہے یہ تم نے ہم کو دیکھتا ہے نہیں نہیں میں نے جتنے بھی آرٹیس تک کے دیکھے ہیں جیسے بھی اگزامپل لے رہتے ہیں میں ایک بلوگر ہوں کچھ لڑکیاں ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے تو یہ لگتا ہوگا کہ یہ یوٹیوب کرتا ہے اس کے پاس پیسا ہوگا اس کے پاس لڑکیاں ہوں گی اس کے پاس لڑکیوں کی لائن لگتی لیکن بندہ وہ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں ہمیشہ کسی کو نہیں بتا جلتا ہے وہ کہ وہ بندہ اکیلے یہ سوچتے کہ اس کی کوئی نہ کوئی تو گر فرینڈ ہوگی یہ سوچتے کہ اس کی کوئی نہ کوئی تو گر فرینڈ ہوگی ابھی میں بجائے رہتا تھے دیر سے بیٹھ کی گٹار تو تھوڑا ہاتھ میں در شروع ہو گیا تو میں نے کہا تھوڑے در سبر کرتے جلدی کس بات کیے کونسا مجھے کسی کا پسانا ہے جتنا میں سیکھ سکتا تھا میں ابھی بگینر ہوں ابھی میں جتنا سیکھ رہا ہوں تو ایک طرح سے جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں خود سے سیکھ رہا ہوں جو سکھا رہا ہوں اور آپ کچھ بتانا چاہیں گے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میوزنک سارا آپ کی بریکٹس پر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ اپنے زیادہ زیادہ بریکٹس کریں گے اور باقی لیسن آپ کو اپنے لیسن ملتا ہے بس جتنا زیادہ بریکٹس کریں گے واو اور آپ کا جو شو گیا اس کے ریویوز دیں گے اس کے ریویوز انسٹا پر آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں کافی اچھا ریسپونس رہا اور بہت مزا آیا بہت انجائی کیا انشاءاللہ آگے بہت سارے ہیں کچھ پلانس ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی دیر میں میں جو گٹار سیکھا ہوں اگر آپ کو کلاسے چاہیے تو یہ انسٹا گرام لکھ کرانا ہے میرے بھائی فیزان کا آپ جو ہے نا جن سے کانٹاک کر سکتے ہیں اور آپ کو گٹار کی پوری کلاسے کے بارے میں ہم نے ٹیٹیلز دے دیں گے پھر آپ ان کے پاس آگے گٹار سیکھ سکتے ہیں بیسک بیگینر ایڈوانس جاڑی میں آکے بیٹھ گیا ہوں فیزان بھائی کو گوڈ بائی بولنے کا ٹائم آگیا بائی بائی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ